بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ خریر سے ہوں گے بلاور بوٹر زرداری نے بغاوت کرتے ہوئے اپنے والد کا فیصلہ تبدیل کیا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جسے زرداری اور جس کی سب سے یاری اور وہ سب پہ بھاری تھا اس کا بیٹا اس پہ بھاری پڑ گیا تفصیل اس پی میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا پروجیکٹ امران نہ صرف مکمل طور پر بند ہو گیا ڈبے میں بند کر دیا گیا بلکہ یہ پروجیکٹ جنہوں نے لانچ کیا تھا انہوں نے بھی اپنی ناکامی کا اعتراف جو ہے وہ کیا ہے اب کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے کون سی سختیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کریں گے کیونکہ جو آرمی چیف نے کل ایک دو ٹوک وارننگ دی کہ مصوم بننے والے اصل ذمہ داروں کو حساب دینا پڑے گا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور تیسری بات عارف علوی آنے والے دنوں میں آپ کو یا تو تحریک انصاف کے صدر یا پھر چیرمن نظر آئیں گے کوشش کی انہوں نے کہ امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو سیدھا کیا جائے لیکن امران خان نے انکار کر دیا وہ اپنی زل، انا، ہٹ درمی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور بڑی بات کہ اب حکومت وقت بھی بہت زیادہ ان کو ڈیل نہیں دے گی اور وہ بڑی خبر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ڈیل کیسے ختم کی جا رہی ہے سب سے پہلے سردار سلیم حیدر جو کہ گورنر پنجاب نامزد کیے گئے وہ پنجاب کے گورنر کی حصیت سے حلف اٹھا چکے اور فیصل کریم کنڈی حیبر پختونخواہ کے گورنر بن گئے عاصف زرداری نے جو نام فائنلائز کیے تھے پنجاب کے لئے وہ تھے جی وہ نام تھا کمر زمان کائرہ کا ان کو بلایا گیا ان کو چائے پلائی گئی اور ان کو مبارک بات بھی دے دی گئی زائر شاہ کا نام تھا گورنر حیبر پختونخواہ کے لئے اور ساتھ ہی ارباب عالمگیر کا جو زرداری نے فائنل کیا تھا اس کو بھی بلاول نے تبدیل کیا اور فیصل کریم کنڈی کو انہوں نے گورنر حیبر پختونخواہ بنا دیا اور ادھر سے سردار سلیم حیدر پپس پارٹی کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بلاول گوٹو زرداری نے جو ہے وہ اپنے والد کا فیصلہ ان کو بتائے بغیر نہ صرف تبدیل کیا بلکہ اس کی امیجیٹ لی میڈیا کے اندر اناؤنسمنٹ کر دی گئی تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آ سکے چونکہ ان دونوں صحبوں کے گورنرز کی تائناتی کا معاملہ نون لیگ نے پپس پارٹی پر چھوڑا تھا اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو جو ان کی پپس پارٹی کی نامزدگی ہوگی اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے یہ ایک بڑا ڈسیجن جو ہے وہ دیا گیا اور آسرزداری چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے کمر زمان کائرہ کو شرمندگی اٹھانا پڑی اور وہ بیچارہ جو کہ مبارک بادنے بھی وصول کر چکا تھا بٹھائی کھا چکا تھا اس کو جو ہے وہ بیک کر دیا گیا بیک بینچز پر بٹھا لیا گیا بہرحال اچھی بات ہے چیئرمن پپس پارٹی یا بلاول بٹو زرداری غضرونوں نے نوجوان لوگوں کو ہی گورنرز کے عہدے پر دا کے کھڑا کیا ہے اب دیکھتے ہیں ان کی پرفارمس دوسری بات پروجیکٹ امران جو کہ منارہ پاکستان سے لانچ کیا گیا دوزار گیارہ میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا کوئی اس میں دو رائے نہیں دوزار تیرہ میں چونتیس پہنتیس سیٹیں ملیں اور دوزار اٹھارہ میں بھی ایک بڑی جماعت کے طور پر یہ سامنے آئے لیکن آپ پوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے حکومت بنائی جس طرح بنائی وہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ آپ پوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے کہ میں نے لفظ اس وجہ سے استعمال کیا کہ جو ابھی الزامات لگایا جا رہے ہیں داندلی کے اس وقت بھی جو موجودہ حکمران جماعت ہے اور پرپس پارٹی ہے جی و ای فے ہے وہ یہی الزام ان کے لگا رہے تھے اور اس پروجیکٹ نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا اداروں کے ساتھ کیا وہ ہم کتنی ہی مرتبہ کہانی سنا سکے لیکن اب اس کو ڈبے میں بند کر کے پیک کر دیا گیا ہے اور اوپر اس کے جو ہے نا بڑا وزنی پتھر رکھ دیا گیا جو کہ ہلایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس پروجیکٹ نے کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑا ہر ایک کی توہین بے استی تضہیق تضلیل ادارے کی بھی اور شخصیات کی بھی وہ کہتے ہیں کوئی اس میں نے چھوڑا اور اسی وجہ سے اب رانہ سناولہ نے یہ اندیا دے دیا ہے جو کہ مشیر ہیں برائے عوامی و سیاسی امور وزیراعظم کے مشیر ہیں انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ تحریک انصاف پر جو ہے وہ اس کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس پر پابندی کسی بھی وقت لگ سکتی ہے کیونکہ یہ حد سے کراس کر رہے ہیں اپنی تجاوز کر رہے ہیں اپنی حدود سے ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں تو لہٰذا آنے والے دنوں میں ان کی پلٹیکل جی اکٹیوٹیز ہیں اس پر پابندی لگ سکتی ہے کبھی نہ سے اس کی منظوری حاصل کی جائے گی بڑا شوش رابہ ہوگا لیکن جناب یہ ایک حکومتی پلان جو ہے وہ سامنے اس حوالے سے آ چکا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے واضح فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ہر حد کراس کر رہے ہیں اور انہوں نے اب برائے راست ٹارگٹ کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت ظہر ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور اداروں کے ساتھ ہے فوج حکومت کا حصہ تو نہیں لیکن حکومت جب جو بھی احکامات دیتی ہے حکومت کو اور فوج کو وہ حکومت فوج جو ہے اس میں ان کی مدد اور تعاون جو ہے وہ کرتے ہیں پھر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ جو پروجیکٹ تھا کتنا مہنگا پڑا کس طرح ریاست افواج آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی گئی نو مئی کو یہ اب دوبارہ دہرائیہ نہیں جائے گا دوبارہ جو ہے وہ ہمیں اس کی شکل نظر نہیں آئے گی بارال عارف علوی کو عارف علوی کو نیا رول دیا جا رہا ہے اور جو انہوں نے کل عمران خان سے ملاقات کیے بڑی تفصیلی اس میں عمران خان کو کہا ہے عارف علوی نے کہ منترلہ کر لے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلاح صفائی کر لے اس نے کہا جی وہی جو پرانی بات ہے کہ اپسولوٹری نوٹ میں کوئی کروں انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اب میں ان سے لڑوں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا آخری یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں وہی پرانی بات ہے یہ ہو گیا وہ اور علوی کو اب کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ صدر بنیں گے آنے والے دنوں میں پارٹی کے یا چیئرمن بنیں گے تو اس کا بھی اور پھر وہ کیا اپنا کردار ادا کرتے ہیں کس طرح وہ ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ اب ساری چیزیں تو ختم ہو گئی جب آرمی چیف خود کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نہ سنجوتا ہوگا نہ ڈیل ہوگی تو پھر آرف علیہ بھی کیا کریں گے بہرحال آنے والے دن جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑے سخت ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے بڑے سخت ہیں امتحان اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے عدلیہ کا بھی ہے ریاست کا بھی ہے حکومت کا بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں کون کون جو ہے وہ سرکرو ہوتا ہے اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ پاکستان زندہ